تو شکانہ کیس میں سزا معتلی کی درخواست پر فیسٹر سے قبل اہم پیش رف چیرمن پی ٹی آئی نے کسی بھی کیس میں گرفتاری سے روکنے کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی درخواست وکیل سلمان صفدر نے دائر کی درخواست میں اس صدا کی گئی ہے کہ ایف آئی نیب اور پولس کو گرفتاری سے روکا جائے اسی پر بات کر لیتے ہیں فیاس محمود ہمارے ساتھ ہی ہیں جی فیاس اس حوالے سے بتائیے گا دیکھیں یہ چیرمن پی ٹی آئی کے وقلہ کے جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کی کسی اور کیس میں بھی گرفتاری ہو سکتی ہے تو اسی گرفتاری کو روکنے کے لیے اب چیرمن پی ٹی آئی کے وقلہ کے جانب سے ایک اہم درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے جس میں ان کی کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روکنے کی استعداد کی گئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیر سلمان سفسر کی جانب سے یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواد دائیس کی گئی ہے اور یہ کہا ہے کہ ستشا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ نو مئی کے واقعات کے بعد سے لے کر اب تک مختلف کیسز میں ہمارے کارکونان بھی گرفتار ہیں تو یہ بھی ستشا ہے کہ جیسے ہی چیئرمن پی ٹی آئی کو یہاں سے زمان پر اگر ملتی ہے تو ان کو کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا تو عدارت سے استعداد کی گئی ہے کہ ایف آئی اے نیاب اور پولیس کو کسی بھی دوسرے مقدمے میں گرفتاری سے روکا جائے اور یہ بھی استعداد کی گئی ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواد پر آج ہی سمات کی جائے اور جو کیونکہ آج فیصلہ بھی عدارت مقرد کر رکھا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی بکلا کی جانب سے کوشش کی جائے رہی ہے اس درخواست پر آج ہی سماعت مقرر کروائی جائے اور آج ہی اس پر فیصلہ بھی لیا جائے فیاض محمود آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا